اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو می چینل بیوٹی اف لائف وید ارسل موم میں ہوں آپ کی ہوسٹ سمیرہ محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل آج ہم بنانے جا رہے ہیں ہم کیا بنانے جا رہے ہیں ویسے ٹائٹل دیکھ کر آپ گیس تو کر ہی چکے ہوں گے جی ہاں آج ہم بنانے جا رہے ہیں کیلے کی کھیر بہت ہی مزے کی اور بہت ہی ٹیسٹی بننے والی یہ کھیر بہت ہی کم انگریڈینٹس میں بنتی ہے اور اس میں کچھ بھی ایکسٹر شگر ہوگا کچھ بھی آپ کو ایڈ نہیں کرنا پڑتا ہے بچے تو بچے آپ بھی بہت ہی شوک سے کھائیں گے آپ خود ٹیسٹ کر کے دیکھیں مدب میں چھپ بناتی ہوں تو ارسم کی کھیر تھوڑی تو بچارا ارسم کھاتا ہی ہے اور اس کا کافی سامہ خود بکھا جاتا ہی ہے یہ اتنے مزے کی بنتی ہیں تو چلیں ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے لینا ہے آپ نے ایک کب دودھ ایک کب دودھ کو آپ نے پین میں ڈال دینا ہے اور اس کو آپ نے بوائل ہونے کے لیے چولے پہ رکھ دینا ہے ادھر آپ کا دودھ چولے پہ بوائل ہو رہا ہے اور آپ نے ایک ادل لے لینا ہے کیلہ کیلے کو آپ نے کانٹا چمچ کی مدد سے اچھی طرح پہلے اس کو چھیلنا ہے چھیننا ہے اور پھر آپ نے اسے کوک کانڑا چمچ سے میش کر دینا ہے میری طرح پہلے ہی کانڑا چمچ سے میش مت کرنے لگ جائیے گا کہنے میں تھوڑی غلطی ہو گئی تھی اب آپ نے اس کو اچھی طرح سے میش کر لیا اب جب یہ اس فارم میں آ جائے تو آپ نے اس پیوری کو ڈال دینا ہے ہمارا جو دودھ جو ہم نے چولے کے اوپر رکھا تھا اس کے اندر ڈال دینا ہے اب یہ ہمارا دودھ چولے پہ رکھا ہوا ہے اب آپ نے یہ دیکھے اب اس کو پکا لینا ہے پکانے کے بعد یہ دیکھ لیں آپ اس حد تک یہ جب گاڑی ہو جائے تو پھر آپ نے اس کو تھنڈا کرنا ہے تھنڈا ہونے کے بعد اپنے بیبی کی خدمت میں اس کو آپ نے پیش کرنا ہے ارسم نے یہ کھیر ویسے پہلی دفعہ اس ویڈیو میں ٹرائے کی تھی تو وہ تھوڑا سا ایک دفعہ نہ اس کو چھٹکا لگا نیا ٹیس تھا لیکن اوورال اس نے یہ کھیر جو تھی بڑے خوش ہو کے کھائی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ خود چھین رہا ہے کہ مجھے تو میں خود کھاؤں تو اب ہم چلتے ہیں اس کے بینیفٹس کی طرف کہ تھوڑے سے اس کے بینیفٹس بھی جان لیتے ہیں کیلے کی کھیر جیانی کہ سو گرام تیار کردہ کیلے کی کھیر میں چکنائی ہوتی ہے تین اشاریہ دو فیصد اور لہمیات ہوتے ہیں چار اشاریہ ایک فیصد اس کے علاوہ بھی اس میں بہت سارے گزائی اجزہ پائے جاتے ہیں کیونکہ اس میں دودھ کے بینیفٹس بھی ایڈ ہو جاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کیلے کے بینیفٹس تو اس میں ایڈ ہوتے ہی ہوتے ہیں تو آپ کیلے کے ساتھ ساتھ اپنے بچے کو دودھ کی گزائیت بھی دے رہے تھے یہ دونوں کا مکسچر آپ اپنے بیبی کو دے رہے ہیں جو کہ بیبی اسے کھا دیتا ہے ویسے اگر آپ خالی کیلے کھلائیں تو پھر اس کے الگ فائدے ہوتے ہیں لیکن اب آپ اس کو دودھ میں پکا کے دے رہے ہیں تو یہ بہت ہی اچھی ہے ایک بات ہمیشہ آپ نے یاد رکھنی کہ آپ نے چھینی اس میں ایکسٹر شکر و گرہ بلکل بھی یاد نہیں کرنی کیونکہ وہ بچے کے لیے بلکل بھی اچھی نہیں ہوتی تو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھے گیا با بھائی دعاوں میں یاد رکھے گیا دعاوں میں یاد رکھے گیا